دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم تو فائل فو چینل سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم پریسیشن اور ایکیریسی کو ڈسکرک کریں گے سٹوڈنٹس لاس کلاس میں ہم نے آپ کو ایرر اور انسرٹرنیٹی کے بارے پر بتایا تھا اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ ایرر اور انسرٹرنیٹی جو ہے اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ویڈا ٹاپک آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ آپس میں یہ میجرمنٹ میں جو یہ ٹاپک ہیں ایرر انسرٹرنیٹی پریسیشن ایکیریسی اسی طرح سے آگے ہم سگنیفیکنٹ فیگر پڑھیں گے تو یہ آپس میں جو ہے وہ انٹرلیٹ کرتے ہیں سو یہ جو ہے آپ کو آسانی سے پھر سمجھ میں آ سکیں گے سو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا اسی طرح سے جو انسرٹرنیٹی ہے پرسنٹی انسرٹرنیٹی کس طرح سے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ایبسلیوٹ انسرٹرنیٹی کس طرح سے فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے یہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا اندھنگ موجود ہے وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں سو آج جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پریسیشن اور ایکیوریسی سو اسٹوڈینٹس میجرمنٹ میں پریسیشن جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے پریسیشن اسٹوڈینٹس ہمارے پاس جب بھی ہم میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیٹا جو ہے ہم میجرمنٹ سے لیتے ہیں کچھ دو یا دو سے زیادہ جب ہمارے پاس میجرمنٹ ہوتی ہیں ایک خاص ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو اسٹوڈینٹس کو ڈیٹا اگر آپس میں کلوز ہو یعنی کہ وہ ویلیو جو ہو جو نمبر میجرمنٹ ہم نے جو ہے وہ لی ہے کسی بھی آبجیکٹ کی تو وہ اگر آپس میں کلوز ہوں گی تو اس کو ہم اسٹوڈینٹس پریسیشن کہیں گے یہ ہمارے پاس پریسیشن کا کونسپٹ ہے سوڈینٹس اگر ڈیفنیشن پر ہم دیکھیں تو ڈیفنیشن یہ ہے کہ it is a closeness of a set of a data point to one and other یعنی کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے میجرمنٹ کا وہ آپس میں اگر کلوز ہو قریب قریب ہو اس کی ویلیو آپس میں قریب قریب ہوں زیادہ ڈیفرنس نہ ہو تو اس کو ہم پریسائز ویلیو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس پریسائز میجرمنٹ ہوتی ہے اور پریسیشن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی مثال میں جو ہے وہ آپ کو جرنل دیتے ہیں اس سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم میجرمنٹ کی ایک ہمارے پاس اگزیمپل موجود ہے سو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اس کا ہم نے ماس میجر کیا ہے تو ہمارے پاس نمبر آف میجرمنٹ ہمارے پاس موجود ہے 1.001 کیجی اسی طرح سے 1.000 کیجی اسی طرح سے 1.003 کیجی اور 0.98 کیجی یہ ہمارے پاس ماس کی میجرمنٹ آئی ہے جو ہم نے اس کا ڈیٹا نکالا ہے سو یہاں پر سوڈنٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار ویلیوز ہیں اور یہ چار ویلیوز جو ہیں سوڈنٹ جی آپس میں بہت پلوز ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صرف 1 ہے لاسٹ میں ڈیجٹ یہاں پر وہ 0.00 ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسیمل کے بعد لاسٹ میں 3 ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.998 ہے یعنی اس کو بھی اگر ہم راؤنڈ آف کرتے ہیں تو 1 آ سکتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 کے بہت قریب ہے یہ تو ہے exact 1 اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 1 کے بہت قریب قریب ہے سو یہ جو ہمارے پاس close values ہیں اگر ہم ان کا difference بھی نکالیں ہر دو values کا تو زیادہ نہیں نکلے گا difference بہت little نکلے گا بہت کم نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ values آپس میں بہت قریب ہیں بہت close ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ precise values ہیں precise measurement آئی ہیں ہاں پہ اب students جو ہمارے پاس imprecise values ہوتی اسے ہم کیسے indicate کہیں گے یہاں پر یہ highly precise values ہو گئے اب imprecise values ہمارے پاس یہاں پر کچھ data ہم نے لیا ہے mass کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.007 kg ہے 1.792 kg ہے اور 2.539 kg ہے 0.641 kg ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ appear ہو رہا ہے کہ جو difference ہے چاروں value میں difference ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر دو values کے درمیان difference بہت زیادہ ہے یہاں پر ہم یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیکھنے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ ان میں difference بہت زیادہ ہے سو لہذا students یہ values precise نہیں ہو سکتے ہیں اس کو ہم precision نہیں کہہ سکتے ہیں یہ imprecise data ہے ہمارے پاس imprecise values ہیں جو کہ close نہیں ہیں آپس میں اب students ہم بات کرتے ہیں کہ accuracy کسے کہتے ہیں اب students accurate value students وہ value ہوتی ہیں جو ہمارے پاس true value یا actual value کے بہت قریب ہوں بہت close ہوں تو ہم accurate value کہتے ہیں accuracy ہمارے پاس closeness to true value true value یا actual value کے جو قریب ہوں ہمارے پاس accuracy اس کو ہم کہیں گے اب students یہاں پہ ہم example دیکھ رہے ہیں تو two value of a mass of an object is 1.000 kg یہاں پہ ہمارے پاس یہ actual value two value ہے ایک mass اب ہم اس کو measure کرتے ہیں کسی بھی اسٹومنٹ سے apparatus سے let's suppose اس کو ہم نے measure کیا ہے mass کو ویلیو تو ہمارے پاس observe value یا experimental value آئی ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس 1.001 kg تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ true value ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ measured value یہ measured value ہے اور یہ true value ہے بہت قریب ہیں دونوں ایک دوسرے کے بہت close ہیں یعنی کہ یہاں سے صرف one ہے یہاں پر اس کو one کو ختم کر دیں گے تو یہ بالکل exact value بن جائے گی true value بن جائے گی so یہ value student ہم اس کو accurate value کہہ سکتے ہیں یہ accuracy ہے اس کو ہم accuracy کہتے ہیں اب اسی طرح سے students ہمارے پاس اگر اس میں accuracy میں اگر ہمارے پاس data number of measurement ہو student تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح سے identify کریں گے کہ وہاں پر accuracy آئے گی یا پھر precision آئے گی یا پھر accurate value کہہ لائے گی پھر precise value کہہ لائے گی let's suppose ہم example لے لیتے ہیں value of g value of g ہمارے پاس ہمارے پاس due to gravity value ہے وہ ہمارے پاس exact value جو ہمارے پاس true value ہے وہ 9.8 meter per second point یہ ہمارے پاس true value ہے actual value بھی اور experiment کیا تو experiment میں ہمارے پاس جو دوسری value آئی ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس 9.79 یہ ہمارے پاس دوسری value آگئی اسی طرح سے students اور ہم experiment کرتے ہیں اور اس کی ہم 2 value نکالنے کوشش کرتے ہیں value of g کی تو ہمارے پاس دوبارہ experiment میں value آتی ہے 9.78 اسی طرح سے ایک اور ہم measurement ڈے رہتے ہیں 9.81 اب students یہ آپ یہاں پر 4 value ہم نے یہ calculate کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ true value کے قریب قریب ہیں یہ 4 value جو ہے وہ true value کے بہت زیادہ قریب ہیں اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ 4 values آپس میں بھی close ہیں ایک تو یہ true value کے قریب ہیں اور دوسرا یہ آپس میں بھی close ہیں سو students یہاں پہ ہم اس data کو کیا کہیں گے کہ یہ precise بھی ہے اور accurate data بھی ہوگا اور accuracy بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے students بہت سا ایسا data ہوتا ہے ہمارے پاس جو نہ ہی precise ہوتا ہے اور نہ ہی accurate ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سا ایسا data ہوتا ہے جو accurate تو ہوتا ہے بٹ precise نہیں ہوتا اور کچھ ایسا data ہوتا ہے جو precise ہوتا ہے بٹ accurate نہیں ہوتا students یہ data آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر کہ ہمارے پاس پہلی measurement کا data ہے first measurement کا data یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں values قریب قریب ہیں اور جو ہمارے پاس true value ہے اس کے بھی یہ قریب ہے تو ہمارے پاس یہ accurate بھی ہو جائے گی اور precise بھی ہو جائے گی اس کو ہم accurate بھی کہیں گے اور precise بھی کریں گے کہیں گے تو یہ good measurement کہیں گے we can say good measurement اسی طرح سے ہم سیکن ڈیٹا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.113 1.284 0.881 0.917 اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں close close نہیں ہے لیکن accurate value کے قریب ہے یعنی کہ actual true value ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ accurate ہے لیکن precise نہیں ہے accurate but imprecise so student اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہیں وہ human error میں اکثر آ جاتی ہیں کہ اکثر experiment کر رہے ہوتے ہیں سو وہاں پر اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں student اب ثرد ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں ثرد ڈیٹا ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو values ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ close ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.814 2.837 2.822 2.819 یہ آپس میں close ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس 2 values 1.000 kg اس کے کافی دور ہیں سو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ inaccurate ہے inaccurate but precise اب اس طرح کی جو students غلطیاں ہوتی ہیں یہ improper calibration کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اگر instrument بغیرہ میں غلطیاں ہو کوئی mistakes ہو کوئی error ہو تو پھر وہاں پر جو ہے اس طرح کی mistakes آتی ہیں اسی طرح سے last students آپ دیکھ سکتے ہیں 0.1312 6.398 2.141 0.805 kg یہاں پر یہ جو ڈیٹا ہے یہ نہ ہی تو آپس میں close close ہے اور نہ ہی جو true errors we can see it is inaccurate and imprecise یہ نہ تو accurate اور نہ ہی precise اب students آپ کو ایک جنرل example ہم بتاتے ہیں جو اکثر books میں دی ہوئی ہوتی ہیں ڈارٹ بول کی ڈارٹ بول students یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جنرل example اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس چار ڈائیگرام دی ہوئی ہے ایک ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں آپس میں یعنی جو ڈارٹ یہ جو ہے وہ بہت قریب قریب ہیں اور دوسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارٹ جو ہے وہ کافی دور دور ہیں اور ایک اور تھرڈ ڈائیگرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو Center Point ڈارٹ اس کے بہت قریب قریب ہیں اور ایک اور آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈارٹ وہ آپس میں قریب قریب تو ہیں لیکن وہ کافی دور ہیں تو یہ چار ڈائیگرام اسٹوڈنٹ یہاں پر اسی چیز کو ریپریزینٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ڈارٹ وہ Center کے قریب ہیں اور آپس میں بھی کلوز ہیں یہ accurate بھی ہیں اور precise بھی ہیں جو ڈارٹ دور دور ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپس میں بھی کلوز نہیں ہیں دور دور ہیں تو وہ نہ تو accurate ہیں نہ تو precise ہیں اسی طرح سے جو ڈارٹ آپس میں کلوز ہیں لیکن وہ Center سے دور ہیں آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں یہ precise ہیں but accurate نہیں ہیں اور اسی طرح سے last والی accurate تو ہیں but precise نہیں ہیں یہاں پر جو ہے accuracy اور precision جو ہے یہاں پر یہ کونسپٹ کلیر ہوتا ہے یہ کونسپٹ کمپلیٹ ہوتا ہے students i hope precision اور accuracy کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی کوششن ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور کوششن کریں کہ آپ اسی طرح سے اب نیکسٹ ویڈیو میں سگنیفیکنٹ فیگر کو ڈسکس کریں گے جب تک کے لئے all the best موسیقی